رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقهو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وعلا آلہ وآشحابہ اللذین عوفو اہدہ اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائما نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فی غیر منقاسیم محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالیم رب صلو علیہ وسلم دائما نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمنوالوہ واتم برہانوہ وعظم شانوہ وجلہ ذکروہ وعظہ اسموہ کی حمد و صلاح اور حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہام غم گسار زمام سید سر وارام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین محمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر اٹیس میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالوہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات اور موجزات میں سے یہ ایک اہم ترین موجزہ ہے کہ رب زلجلال نے آپ کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں اور یہ شان نبوت ہے کہ آپ کے علوم کی اقسام اتنی ہیں کہ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں ہم ان اقسام کو گن نہیں سکتے ان کا بیان تفصیل کے ساتھ یہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے اس سلسلہ میں سیرت حلبیہ میں اور ابن کثیر کی الویدائیہ ونہائیہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک عرابی دہاتی گو کا شکار کر کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جس وقت گزرا اس نے بڑے گستاخانہ لفظ بولے کہنے لگا کہ مجھے لات عرزہ کی قسم ہے کوئی بھی زبان سے بولنے والا انسان میرے نزدیک اتنا ناپسندیدہ نہیں ہے ماذا اللہ جتنا تم ناپسندیدہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ابغز کا لفظ بولا ایک تو احب محبوب ایک ہے مبغوض اس نے بغز والا کہ میرے نزدیک میرے سینے میں اتنا آپ کا بغز ہے ماذا اللہ اتنا اور کسی کا بغز نہیں ہے یہ اس نے لات عرزہ کی قسم اٹھا کے بات کی اور پھر یہ کہنے لگا اگر مجھے میری قوم جلدباز نہ کہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک منٹ سے پہلے ماذا اللہ قتل کرتا مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھے قوم کہے گی کہ تم نے جلدبازی بہت کی تو اس سے میں رکا ہوا ہوں ورنہ یعنی میرے دل میں اتنا بغز ہے میں یعنی دیر نہ لگاتا لا قتل تو کا ماذا اللہ میں آپ کو قتل کر دیتا اور یہ کہہ کہ کہتا ہے میں آپ کو شہید کر کے ہر شہ کو خوش کر دیتا اسود احمر ابیز جو بھی سیاہ ہے سرخ ہے سفید ہے یعنی ہر مخلوق اس کے گمان میں یہ ہے کہ یہ میرا کام بہت بڑا کام ہوگا اور ساری مخلوق اس پر خوش ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلے سے یہ بات سن رہے تھے اور حضرت عمر سے صبر نہ ہو سکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لگے یا رسول اللہ دانی فاقوم فاقتلو آپ مجھے اجازت دیں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ کون ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آ کر ایسی بات کہے اور پھر بچ کے چلا جائے کتنی بڑی اس لئے گستاخیاں کی ہیں مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ بولا رَيَّا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحَلِيمَ كَادَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيَّا عمر تجھے پتا نہیں کہ حلم کا اتنا اللہ کے دربار میں مرتبہ ہے قریب ہے کہ حلم نبی ہوتا یعنی جو حلم کرنے والا ہے حوصلہ رکھنے والا ہے سبر کرنے والا ہے اتنا بڑا اس کا مرتبہ اللہ کے دربار میں قریب تھا کہ وہ نبی بن جاتا یعنی بن نہیں سکتا معظلم کی بنیاد پر چونکہ نبوت قص بھی نہیں ہوتی وہ بھی ہوتی ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے لیکن اس کے مقام ایسا تھا جس طرح فرمان اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا اس انداز میں فرمایا قریب ہے کہ حلیم نبی بن جا ہے اتنا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ایسے موقع پر اس کی فضیلت ہے تو عمر تم غصے میں مت آؤ اس سے ابھی بات کر لیتے اب اتنا بڑا روشن کردار دیس انسان کا اور سارے انسانوں سے بڑی ذات ہے جن کی اور بڑا کردار ہے ان کا اتنی گستاخی سن لینے کے بابجود میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عمر کو ٹھنڈا کر کے اکبالالعرابی اس بددو کی طرف متوجہ ہوئے فرما حمالاک علا انکلت ما قلت یہ جو تُو نے باتیں کی ہیں اس کا سبب کیا کیوں تم ایسا بولتے ہو تم نے میری توہین بھی کی اور پھر تم نے قتل کا اپنا ارادہ بھی زہر کیا سبب کیا ہے تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو تو ساتھ یہ بھی فرما والم تکرم نیفی مجلسی میرے جلسے میں میری محفل میں آکے تم میری بیزدی بھی کر رہے ہو اس کا سبب کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے مزید گستاخی کی کہتا وہ تکلمونی ایدن تم بھی مجھ سے بول رہے ہو یعنی میں بولا ہوں تو تم بھی بولتے ہو استخفافاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید توہین کرتے ہوئے آگے اس نے یہ زہر کیا کہ تمہیں تو بولنے کا بھی حق نہیں تم کیوں مجھ سے ایسا بولتے ہو جس وقت یہ صورتحال سامنے تھی تو کہنے لگا واللات والعزہ مجھے لا ترعزہ کی قسم ہے تم نے جو اپنے آپ کو رسول زہر کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں واللہ ایک ہے تو اب مجھ سے سبب نہ پوچھو میں اس بات پر تمہارے ساتھ کمپرومائز کرتا ہوں اگر یہ گو بول کے تمہیں رسول کہے اور تمہارے رب کی توحید کا اعلان کرے تو میں فوراً تمہارا کلمہ پڑھ لوگا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات سنی اور اس نے اس طرح جو چادر میں گو چھپائی ہوئی تھی نکال کے سامنے پھینکی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے خطاب کیا فرما یا بب اے گو فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ تو عربی زبان میں گو بولی آپ نے صرف کہا یا بب اے گو اس نے کہا اجابہو بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ مَنْ وَا فَالْقِيَامَتَ کہ میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں آپ فرمائیں مجھ سے کیا کہنا چاہتے آپ نے فرمایا مَنْ تَعْبُدُوْ يَا دَبْ تو کس کی عبادت کرتی ہے یہ تو بتا اس نے کہا مَنْ لَذِي فِي السَّمَائِ عَرْشُ جس کا آسمانوں میں عرش ہے وَفِي الْأَرْدِ سُلْطَانُ اور زمینوں میں جس کا راج ہے وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُ سمندر میں جس کا راستہ ہے وَفِي الْجَنَّتِ رَحْمَتُ جنت میں جس کی رحمت ہے یعنی وہ گو یہ بھی بتاتی ہے کہ میرا معبود کون ہے اور وہ کئی عقیدے جس میں آج لوگ گمراہ ہیں ان میں جو سچا راستہ اس کا بیان بھی کرتی فِي السَّمَائِ عَرْشُ عَرْشُ اس کا آسمانوں میں ہے خود اس کی جیت نہیں عَرْشُ اس کا آسمانوں میں ہے اور پھر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سات زمینوں کے نیچے کوئی ڈول پہنچائے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا تو اس نے کہا فِي الْبَحْرِ سَبِيلُ رب تک جانے کا راستہ سمندر میں ہے اور زمین پر اس کا راج ہے جنت میں اس کی رحمت ہے وَفِي النَّارِ عِقَابُ جَنَّم میں اس کا عذاب ہے یہ اس نے تفصیلاً جواب دیا حالانکہ صرف ایک جملہ بول کے وہ چپ کر سکتی تھی عَعْبُدُ اللَّهُ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں لیکن اس نے ربِ ذُلْجَلَال کے اوصاف بھی ساتھ بیان کی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا مَنْ أَنَا يَعْضَبُ گو یہ بتا میں کہو نہیں فَقَالَتْ اس نے کہا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَارے جہانوں کے رب کہ تم رسول ہو ساق وَخَاتَمُ النَّبِيْهِينَ اور تم آخری نبی ہو یعنی یہ جو ختم نبوت والا عقیدہ جو نہیت اہم عقیدہ ہے یہ قادیانیت اور مرضائیت کے خلاف آج جس کا اظہار ضروری ہوتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ جو تیاتر کا عائم تھا اس میں مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ قائدہ آل سنت نے مسلمان کی تاریخ میں یہ شامل کروایا تھا کہ جو رب کو ایک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے وہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ اس وقت اس گوہ نبی صرف رسول نے کہا فرما تم آخری نبی ہو اللہ نے تمہیں آخری نبی بنایا ہے جس نے تمہاری تصدیق کی اور تمہیں رسول مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا وہ نیستو نابود ہو گیا وہ خائب و خاسر ہو گیا اب یہ اس گوہ نے اس کافر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کر دیا اب اتنے میں اس کے دل میں انقلاب آ گیا کہنے لگا وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكَ وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْدِ اب غزِلَيَّ مِنْكَ خدا کی قسم ہے جب میں آیا تھا تو پورے روح زمین پر آپ سے نابسندیدہ انسان میرے نزدیک نہیں تھا ماذا اللہ اور اب وَإِنَّكَ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي اس گوہ کی اس تبلیغ پر تمہارے اس موجزے کے اظہار پر تمہارے بارے میں جو گوہ کو بھی یقین ہے یہ دیکھ کر اب کیا ہے فرمایا آپ مجھے میرے والدین سے بھی پیارے لگ رہے وَمِنْ عَيْنِ مجھے آپ میری آنکھ سے بھی پیارے لگ رہے وَمِنْنِ آپ مجھے میری ذات سے بھی پیارے لگ رہے لگ رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے چونکہ دیاتی تھا اس کا ایک اپنا انداز تھا کہنے لگا وَإِنِّ لَأُحِبُّكَ بِدَّاخِلِي وَخَارِجِي میں اندر سے بھی پیار کرتا ہوں میں آپ سے بہر سے بھی پیار کرتا ہوں داخل اور خارج دونوں کے لحاظ میں آپ کا دیوانہ بن گیا ہوں وَسِرِّ وَعَلَانِيَّتِ میں ظاہر سے بھی پیار کرتا ہوں میں آپ سے باطن سے بھی پیار کرتا ہوں وَأَشْهَدُ اللَّهِ اِلَّهِ اللَّهِ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَأَنَّكَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب وہ درمیان میں اتنا ہی حجاب تھا حجاب اٹھ گیا اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا حضرت عمر دیکھ رہے کہ میں مانگ رہا تھا اجازت کہ اس کو جہنم میں پہنچاؤں تو سرکار نے پکڑ کے جنتی بنا دیا ہے میرے محمود علیہ السلام نے جب یہ اتنا جلد اس کا ذہن بدلتا دیکھا تو کہنے لگے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَدَاقَ بِي ساری تعریف اس رب کی ہیں جس نے تجھے میرے صدقے ہدایت دی ہے حَدَاقَ بِي میری وجہ سے تجھے ہدایت دی ہے اِنَّ هَازَ الدِّينَ يَعْلُ وَلَا يُعْلَا فرمائے یہ دین بڑھتا ہے دبتا نہیں ہے یہ دین اُبرتا ہے یہ نیچے دبایا نہیں جا سکتا اور پھر فَوَلَا يُقْبَلُوا إِلَّا بِسَلَا یہ دین قبول تب ہوتا ہے جب بندہ نماز پڑھے یعنی ان کو کلمے کے ساتھ ساتھ اب نماز کی طرح متوجہ کیا اور پھر وَلَا تُقْمَلُوا الصَّلَاةُ إِلَّا بِالْقُرْآنِ نماز تب قبول ہوتی ہے کہ بندے کو قرآن کچھ آتا ہو قرآن پڑھے گا تو نماز اس کو آئے گا تو اس کو فوراں کورس بھی سمجھا دیا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب کچھ قرآن یاد کرو تاکہ نماز کا وقت آنے تک تمہیں کچھ نہ کچھ آتا ہو تم وہ قرآن پڑھو اور اس کے ساتھ تم نماز پڑھو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ بندہ غریب بھی ہے نادار بھی ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا دوسارے صحابہ نے اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا گزر رہا تھا نادار اور فقیر کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دولت و دولت ایمان دے دی اور ساتھ اس کو ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی تعاون کروا دیا جس وقت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتو ہو صحابہ اس کو عطا کرو آتو ہو تو سب نے اس کی جھولی بری بہت کچھ دیا اتنے میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرہ مبشرہ میں سے انہوں نے ایک پیشکش کر دی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اندی ناقتن عشرہ اب یہاں سے ہمارے موضوع کی بات بیسے تو حدیث کا سارا حصہ ہی ایمان کی تازگی ہے علم غیب کے لحاظ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اشرہ اونٹنی ہے اشرہ اونٹنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو حاملہ ہوئے دس مہینے گزر گئے ہو تو وہ بڑی قیمتی اونٹنی ہوتی ہے کہنے لگے میرے پاس ایک اشرہ اونٹنی ہے دون البختیہ وفوق الارا اونٹنی کی ایک قسم ہے بختیہ اور دوسری قسم ہے آرہ فرمانے لگے بختیہ سے کچھ نیچے ہے آرہ سے کچھ اوپر ہے دس مہینے اس کو حمل کے گزر گئے ہیں بختیہ یہ خراسان کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے خراسانی اونٹنی اور آرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بطور خاص جس طرح سرکاری جانوار ہوتے ہیں جن پر لادہ کچھ نہیں جاتا اور چھوڑ دیا جاتا ہے وہ موج کرتے فرتے ہیں فرمایا آرہ سے اوپر ہے بختیہ سے نیچے ہے اور شان اس کی کیا ہے فرمایا جو بھی آگے جا رہی ہو یہ اس کو کراس ضرور کرتی ہے مگر اسے کوئی کراس نہیں کر سکتی ایسی اونٹنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے تبوک والے دن آپ نے مجھے تحفے میں دی تھی وہ اونٹنی میرے پاس ہے تو اتقربو بہا الاللہ میں وہ اونٹنی اس کو دے کر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یہ کہنے کے ساتھ اونٹنی اس بندے کو دے دی اتنی قیمتی اونٹنی جس نے کلمہ پڑا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور میں عبد الرحمن ایک اونٹنی کی شانے تم نے بیان کی اب ایک ہی میں بیان کرتا ایک تم نے اشرا کہا بختیہ کہا آرہ کہا جو تم نے دی ہے تمہیں اس کا پتہ ہے اور اس کی عوض میں جو رب تجھے دے گا میں اس کی شان بیان کرتا ہوں تو سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ نَاقَ مِن دُرَّةٍ جَوْفَا اللہ تجھے ایک اونٹنی دے گا حشر میں کیسی فرمایا وہ ہیرے سے بنی ہوئی ہوگی دُرَّة ہیرے کی بنی ہوگی دُرَّة جَوْفَا وہ ہیرہ جو اندر سے خالی ہے اس سے وہ اونٹنی بنی ہوئی ہوگی قوائمہ من زبرجد اخبر اس کی ٹانگیں سبز زبرجد کی بنی ہوئی ہوگی وَعُنُقُهَا مِن زبرجد اصفر اور جو زرد رنگ کا زبرجد ہے اس سے اس کی گردن بنی ہوئی ہوگی وَعَلَيَّا حَوْدَج حَوْدَج کچاوہ جس پہ بیٹھا جاتا ہے وہ اس پہ رکھا ہوا ہوگا وَعَلَيْا حَوْدَج السُنْدُسْ وَالْإِسْتَبْرَقِ جنتی سندس اور استبرک جو ہے اس کے کپڑے اس پہ ڈالے گئے ہوں گے اور اس کی زین ہوگی تمہیں اپنی پشت پہ بٹھا کے وہ پلس را سے گزرے گی تمہاری اونٹنی اس سے گزرے گی تَمُرُّ بِكَ عَلَيْا سِرَاتِ قَلْبِ قَلْبَرْكِ الْخَاتِف وہ جیسے بجلی چمکتی ہے تو دو سیکنڈ میں کہیں سے کہیں پہن جاتی ہے بہت تیز رفتار ہوتی ہے بجلی کی چمک فرمایا اس جیسی تیزی کے ساتھ پلس را سے وہ اونٹنی تجھے لے کے پار گزر جائے گی اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قدم کیسے رکھیں سملیں گر جائیں گے فرما وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اونٹنی تمہیں پوشت پہ بٹھا کے جنت میں پہنچ چکی ہوگی سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قیامت کے دن انام ملنے والا عشر کے بپاہنے کے بعد اس کی خبر دی اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا اور ان کے لئے جنت کا یہ احتمام ہونا اور جنت کی ہر چیز چھپی ہوئی ہے غیب میں ہے اور غیب جاننا ہی علم غیب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تفصیلی علم غیب ہے کہ ایک ایک غلام کو جو کچھ ملنا ہے اس کی ڈیٹیل پوری معلوم ہے کہ اس کا انداز کیا ہے پھر وہ اس کے آگے افعال کیا ہے وہ چلے گی تو کیسے چلے گی گزرے گی تو کیسے گزرے گی سید عالم نور مجسم اسی مجمع میں جہاں اس گو والے آدمی کے اندر کو روشن کیا جا رہا تھا وہاں قیامت تک کہ مسلمانوں کو عقیدے کا نور بھی عطا فرما دیا کہ یہ جتنے بھی بات کی حالات ہیں بلکہ قیامت اور قیامت کے ماں بعد وہ بھی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہیں اور صرف اس کا اجمالی طور پر نہیں تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ تک یہ عقیدہ ان کے ذریعے سے امت تک پہنچایا کہ رب زلجلال نے یہ ساری چیزیں میرے سامنے روشن کر رکھی ہیں اس مقام پر یہ حدیث صلیف عبد الرحمن بن نوف کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا یغ بیتوکا کل من رعاکا یوم القیامہ جب تم اس اونٹنی پہ بیٹھے ہوگے تو یغ بیتوکا کل من رعاکا جو بھی تمہیں دیکھے گا رشقیے بغیر نہیں رہ سکے گا ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے غیبتہ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے خیال میں کہ فلان سے زائل ہو جائے مجھے مل جائے یہ حسد ہوتا ہے یہ شریعت میں ناجائز ہے غیبتہ ہی ہے کہ اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے تو فرمایا حشر کے دن ہر بندہ جب تجھے دیکھے گا وہ رشق کیے بغیر نہیں رہ سکے گا اسے یہ آئے گی بات اس کے ذہن میں کہ کاش میں بھی کسی گوہ والے اس مسلمان کے لیے اونٹنی پیش کرتا تو مجھے بھی ایسا مقام مل جاتا تو حشر میں حشر کے بپا ہو جانے کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف کے اونٹنی پر بیٹھ جانے کے بعد دلوں کی جو حالت ہوگی اس کی خبر بھی نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے یہ وسط ہے علم کی جو تجھے دیکھے گا وہ غیبتہ اور رشق کیے بغیر نہیں رہ سکے گا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تمہیں شان اس کے عوض میں عطا فرمانی ہے جو تُو نے ایک نادار نو مسلم کے ساتھ تعاون کیا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ بندہ جب کلمہ پڑھ کے باہر نکلا تو اس کے قبیلے کیا ہزار گھوڑ سوار اسلیہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ شریف کی طرف آ رہا نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لئے تو اس نے پوچھا اینا تُریدون کہا جانا چاہتے ہیں قَالُوا نَسَبُوا إِلَى الْإِلَحَازَ اللَّذِي صَفَّ عَلِحَاتَنَا فَنَتْتُلُوا مَازَ اللَّهِ یہ جس نے ہمارے خداوں کو بے وقوف کہا ہے ہمارے بتوں کی جو روزانہ توہین کرتے ہیں ہم ان کو مَازَ اللَّهَ قَتل کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم سے اپنے خداوں کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہزار کا دستہ جب بڑھ رہا تھا مدینہ شریف کی طرف اور آگے ایک محبت کا جام پی کر جانے والا اپنی قوم کے اس دستے سے ملتا ہے تو کہنے لگا لَا تَفْلُوا ایسا مَتْ سوچو کیوں؟ آنَا أَشْهَدُو میں تو گوائی دے آیا ہوں اللَّهَ إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ میں تو یہ مان آیا ہوں کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کیسے مان آئے ہو اتنا کٹر تمہارا عقیدہ تھا سارے ہمارے ساتھ بیٹھ کے تم ان کے قتل کے منصوبے بناتے تھے اور ابھی کوئی وقت تو گزرا نہیں تم اتنے میں تمہارا باطن کیسے تبدیل ہو گیا تو اس نے ساری بات بتائی کہ گو میرے پاس تھی کلمہ ان کا پڑھ رہی تھی اور ان کی حقائق کو بیان کر رہی تھی اور اتنا اچھا میرے ساتھ سلوک ہوا ہے لہذا اس ایک مبلغ کے کہنے پر اس ہزار کے دستے نے کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو منظور ایک صحابی کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت خیبر فتح ہوا تھا تو مختلف چیزیں وہاں مالِ غنیمت میں ملیں ایک ان میں سے سیاہ رنگ کا گدہ تھا ابن کسیر نے اس روایت کو سند کے ساتھ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گدہ آیا تو اب آپ کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق حالانکہ باقی خچر ہیں اونٹ ہیں کسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے گفتگو نہیں کی اس سیاہ گدہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے گفتگو شروع کر صحابہ حیران ہے کہ جانوروں سے گفتگو شروع کر دی ہے ایک تو یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی درخواست پیش کریں یعنی سے چڑیا آگئی ہرنی آگئی اونٹ آگیا یہاں نبی علیہ السلام نے اس میں سبقت کی گدہ نہیں ابھی بولا نبی علیہ السلام اس سے بول پڑے جب سرکار بولے فَقَلَّمَهُ الْحِمَارُ تو گدہ بھی بول پڑا تو نبی علیہ السلام نے فرم مسمک تمہارا نام کیا ہے گدے سے کہا تمہارا نام کیا ہے قَالَ يَزِيدُ بِنُ شِحَاب میرا نام یزید بن شِحاب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسے مزید تفصیل کی دعوت دی آپ جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اب ورنہ اس کو نہ چھیڑتے اور کسی کو بلالے شحابہ کو اکچہ کیا ہوا ہے سنو گدے کی بات اس نے کہا اخرج اللہ من نسل جدی ستین ہمارا میرا جو ہے نا اوپر پر دادا اس کی نسل سے اللہ نے ساٹھ گدے پیدا کیے من نسل جدی میرے دادا کی جو نسل ہے اخرج اللہ ستین ہمارا ستر گدے یعنی اس سے مراد اس وقت کے گدے نہیں یعنی پیچھے سلسلہ نسل میں مختلف زمانوں میں اوپر کوئی اس کا جو بڑا پیچھے گدہ تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ میرے اس جو دادا گدے پر دادا گدے کی جو نسل ہے ستر گدے اس میں پیدا ہوئے ہیں اور شان کیا ہے ہماری کلہم لَمْ جَرْكَبْهُمْ اِلَّا نَبِيُّنْ فرما ہمارا عزاز یہ ہے کہ ان ستر میں سے ہر ایک پر کسی نبی نے سواری کی یعنی اتنی ہماری پرانی تاریخ ہے ہمارا خاندان شروع سے نبیوں کا غلام ہے اور ستر ہماری جو میری پیچھے سلسلہ در سلسلہ گدے ہیں ساٹھ ان میں سے ہر ایک نے وہ یہ شان پائی ہے کہ کسی نبی نے اس کی پشت پر ضرور سواری کی ہے تو کہنے لگا لَمْ يَبْقَ مِنْ نَسْلِ جَدِّ غَيْرِي میرے جد کی نسل سے سوا ہے میرے اب کوئی نہیں بچا میرے جد کی نسل سے میرے سوا اب کوئی باقی نہیں ہے اور پھر وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ نبیوں میں سے تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے ان گدوں کی تاریخ میں جو ساٹھ جن کو رب نے نبیوں کے لیے بنایا تھا ان میں سے سوا ہے میرے کوئی باقی نہیں باقی سب فوت ہو گئے اور نبیوں میں سے اس وقت سوا ہے تمہارے کوئی نبی نہیں ہے سارے دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر وَقَدْ كُنْتُ اَتَوَقَّعُكَا اَن تَرْكَوْنِ مجھے بہت زمانے سے امید ہے کہ ایک دن آپ مجھ پہ سواری کرو گے یہ مجھے توقع تھی اب دیکھو گدہ ہو کے بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا ہے انہوں اس کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے ان کے سوا کوئی نبی نہیں ہو سکتا وَأَنْ گَدْو میں جو خدمتگارہ نبیوں کے میرے سوا کوئی نہیں ہے اور نبیوں میں تم آخری نبی ہو تو مجھے دیر سے کافی وقت سے یہ انتظار تھی کہ کہیں آپ سے میری ملاقات ہو جائے اور آپ مجھ پہ سواری کریں دیکھا لیکن یہ ایک عزاز ہے خود جانوروں کے لیے وہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پہ جانا تھا جس رات کو تو براک وجد کر رہا تھا کہ اللہ نے اس ذات کے لیے میرا انتخاب کیا ہے اب اس گدے نے جس وقت اس بات کا اظہار کیا تو ساتھ اپنی ہسٹری یہ بھی بیان کر دی کہنے لگا کیونکہ میں خیبر میں تھا خیبر یہودیوں کا تھا تو میں ایک یہودی کے پاس تھا لیکن میں نے وہاں رہ کر بھی تمہاری محبت کا اظہار ضرور کیا کیسے کہتا وہ جب بھی بیٹھتا تھا میں جان بوجھ کے گر جاتا تھا میں نے اس کو کبھی اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا کہ پلید یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے یہ جگہ نبیوں کے سردار کے لیے آسارہ یا آسورو عربی زبان میں فسلنے کو کہا جاتا ہے قد کن تو آسورو بھی آمادن میں جان بوجھ کے فسل جاتا تھا اس کو گرانے کے لیے وہ جب بھی مجھ میں بیٹھا ہے میں جان بوجھ کے فسلتا تھا ایک سائیڈ سے جھکا لیتا تھا آپ کو وہ نیچے گر جاتا تھا اور کہتا ہے اس پر میں نے مار بڑی برداشت کی ہے مگر میں نے اس کو بیٹھنے کبھی نہیں دیا وہ مجھے دبر سزا دیتا تھا کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا اور مجھے وہ ڈنڈے مارتا تھا میری پشت کو زخمی کرتا تھا میرے پیٹ کو بھوکا رکھتا تھا مگر پھر بھی میں نے یہ پبندی کی ہے کہ اس پلید کو اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دینا اتنے زمانے سے میں منتظر تھا تمہارا اب میں تمہاری خدمت میں پہنچ گیا ہوں اور یہ میری میراج ہے کہ میں اپنے خاندان کا آخری فرد ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ نبیوں کی خدمت کی ہے اب میں اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اب دیکھو نا یہ خیالات کتنے خوبصورت خیالات اور کتنے اندہ خیالات ہیں آج کچھ دو ٹانگوں والے گدھے اس خیال کے عامی نہیں یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ پشت میری بے مثل ذات کے لیے ہے تو یہ پہلے استعمال نہیں ہونی چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے مثلیت ہے اور آج کی جو عظمت ہے اگر اس کا یہ یقین ہوتا کہ یہ بھی انسان ہے جو دی بھی انسان ہے کوئی بات نہیں وہ بھی بیٹھ جائے یہ بھی بیٹھ جائے گے لیکن اس نے یہ احتمام کیا کہ جو عرش کے مہمان ہیں انہوں نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے تو مجھے اس کا احتمام ضرور کرنا چاہیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح نوازا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتُكَ يَعْفُور تیرا نام یزید تھا اب میں تیرا نام بدل رہا ہوں تیرا نام میں نے یعفور رکھ دیا ہے تیرا نام یعفور ہے اور یعفور نام رکھ کے فرمائے یا یعفور یعنی بلا کے اس سے پیار بھی کیا اے یعفور پھر اس نے کہا اللہ بھئی میں حاضر خدمت ہوں تو نبی علیہ السلام نے آگے اس کی جو باطنی صفائی تھی اس کا اظہار کرنا تھا فرمائے تشتہل اناس کیا تجھے گدیوں کی کوئی جستجو ہے تیرے اندر شعبت ہے کسی گدی کے لئے تو کہنے لگا اللہ تم مل گئے تو دولتِ کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد محبوب میں نے کسی گدی کو کیا کرنا ہے مجھے اتنی عالی خدمت کا یہ شرف حاصل ہو گیا میری خواہشیں اور ساری مٹ چکی ہیں میں کوئی اپنی باطنی خواہشات گندی خواہشات میرے اندر ہے نہیں میں اپنے آپ کو اس عالی مقصد کے لئے پیش کر چکا ہوں یہاں پوچھنے کا مقصد بھی نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ میرا غلام اگر گدہ بھی بنے تو اس کا باطن بھی روشن ہونا چاہیے اس میں کسی طرح کی علیہ السلام یا حسول اللہ حیدری یا علیہ حفظ شاہد مصطفیٰ زندہ فقر اسلام زندہ فیصل محمد اشرت واسب جلالی صاحب زندہ عالبی دایہ کی چھٹی جلد میں یہ حدیثی موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکابوہو سرکار اس پہ سواری کرتے تھے ماضی استمراری ہے جو پاس میں کانٹینیو ہوتی ہے اس کی محراج تھی کہ کم از کم ایک منٹی بیٹھ جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرح ایک منٹ نہیں کئی گھنٹے بیٹھا کروں گا کانہ سواری کیا کرتے تھے استمرار ہے اس میں اس کو اتنا پسند کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری کیا کرتے تھے اب ہمارے اس موضوع کے ساتھ اس بات کا تعلق کیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اذا نازالہ انہو جب اسے چھوڑتے تھے تو اس سے کاسد کا کام بھی لیتے تھے جب اس سے اترے ہیں تو باس ابھی الہ باب الرجل جس سے ابھی کو بلانا ہوتا تھا اس کا نام لیتے تھے فلان سے ابھی کو جا کے بلا کے لے آؤ اب یہ عزیب تربیت یافتہ گدہ ہے کہ جس کو سب کے گھروں کا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کس سے ابھی کا کیا نام ہے حالانکہ یہ جو فتح خیبر ہے یہ تو سات تجری ہے تو آگے آتے ہی ٹرینڈ اتنا ہے اس کو پہلے سب کا تعروف ہے اور جس وقت نبی علیہ السلام بھیجتے ہیں چلا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے فَيَأْتِ الْبَابِ فَيَقْرَعُهُ جاتا ہے اور دروازے کو کھٹ کٹاتا ہے کیسے بیرہ سے ہی اپنے سر کے ساتھ اپنے سر کے ساتھ دروازے پہ دستک دیتا ہے فَيْضَ خَرَجَا عَلَيْهِ صَحِبُ الدَّارِ جب گھر والا بہر آتا ہے اَوْمَا اِلَيْهِ اس کی طرف سر جھکاتا ہے اَنْعَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بتاتا ہے کہ تجھے نبی علیہ السلام بنا رہے ہیں لہذا سرکار کے کہنے پر فوراً حضرِ خدمت ہو جاؤ اب جس وقت یہ صورتحال تاریخ میں ہے سیرت میں ہے جن کے در کے گدے کا اتنا علم ہو اسے یہ پتا ہے کہ سرکار نے اس کا نام لیا اس کا گھر کس گلی میں ہے اور گھر سے جس وقت وہ باہر نکلا ہے اس کے لیے وہ پہچانتا ہے کہ یہ اس گھر میں مہمان نہیں ہے یہی گھر والا ہے اس کو پہچانتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتا ہے اور نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ انسان پہنچ جاتا ہے اس نکتہ سے ہم اس بات کو واضح کر سکتے ہیں وہاں تو علم کی ایسی خیرات بٹ رہی تھی یعنی جو ان جانوروں تک پہنچ چکی تھی جن کے خادم حیوانوں کی یہ حیثیت ہے اس نبیوں کے امام کی اپنے علم کی عالم کیا ہوگا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم کافی دیر خدمت کرتا رہا لَمَّا قُبِدَا جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس عاشق سے برداشت نہ ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے تھے جو بیٹھے تھے تو اٹھنا سکے کچھ صحابہ نے یہ دعا مانگ لی آنکھیں بند کر کے کہ یا اللہ اب ہماری آنکھیں کسی کو نہ دیکھ وہ نبینہ ہو گیا کچھ پہ سکتہ تاری ہو گیا کچھ کی جان نکل گئی تو یہ گدا یافور جب نبی علیہ السلام کے وصال کا پتہ اس کو چل گیا جائلہ بیر کمہ کے پاس آیا کان علیہ ابی الحیسم بن نہبان ابو حیسم کا جو کمہ تھا وہاں گیا فَتَرَدَّ فِيْيَتُ کمہ میں چھلانگ مار فَسَارَتْ قَبْرَةْ وہ حکومہ اس کی قبر بن گیا جَزَمْ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ کہ نبی علیہ السلام کا غم اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس غم میں اور اس اعتیات میں کہ جہاں سرکار بیٹھے ہیں وہاں کوئی اور نہ بیٹھے دنیا سے رخصت ہوا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایسا دربار ہے جہاں وہ جانور جن کے بارے میں ساری دنیا کا یہ یقین ہے کہ ہیوانوں میں شعور ہوتا ہے ہیوانوں میں علم نہیں ہوتا شعور نچلا درجہ ہے علم اوپر والا مقام ہے شعور کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا احساس ہونا تو احساس جانور میں ہوتا ہے اس کو چھڑی لگتی ہے اسے درد ہوتا ہے اس کو گرم چیز کا سرد چیز کا احساس ہوتا ہے اس میں شعور ہوتا ہے جانوروں میں علم نہیں ہوتا مگر جب در نبوت پہ پہنچ جائیں تو پھر جانور تو کیا پھر لکڑی کے تنوں کو بھی علم آ جاتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر مرحالہ کتنا عظیم ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں ایک حویلیہ جس کے اندر اونٹ ہے اور وہ سرکش ہو چکا ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اونٹ آگے سے عملہ کر دیتا ہے تو لوگوں نے آخر یہ بھی ایک مشکل تھی تو نبی علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا کہ ہمارا اونٹ باغی ہو گیا ہے اور لوگوں کو زخمی کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشکل کو حل کرنے کا بھی بندوبست فرما دیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنے اس پرابلم کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا فجاء حتی اتل حائت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس عویلی کے اندر داخل ہوئے فدع البعیر اور آواز دے گا اونٹی درہ میری بات سن تو جس وقت بلایا فجاء وازیا رأسہو الالارض سر جھکا کے وہ حاضر خدمت ہو گیا جھکا ہوا دور سے آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچا بروک کہتے ہیں اونٹ کے اگلے جو ہے نا ٹانگیں انہیں فولڈ کر کے بیٹھنا یہ بروک ہوتا ہے اگلی ٹانگوں کو فولڈ کرنا تو اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اگلی ٹانگیں فولڈ کی اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح جھک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاتو ختام اب لاؤ نکیل اس کی کدھر ہے تو نکیل لائی گئی نبی علیہ السلام نے نکیل ڈالی اس کو اور پھر دعفاؤ الہ صاحبی مالک کو وہ پکڑایا اونٹ کی مختلف داستان مختلف حدیث میں موجود ہیں درجوں نے ایسی حدیث شریف ہے آپ نے سنا ہے وہ بخاری شریف کی حدیث شریف کہ جب چند صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو اونٹ نے قدموں پہ سر رکھا اور آواز نکالی صحابہ کو پتہ نہیں چلا لیکن نبی علیہ السلام نے ٹانسلیشن کی یہ شکایت کر رہا ہے کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے اور پھر وہ وقت بھی تھا جب نبی علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرمائے تو اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا ادروازہ کھلا دیکھ کی اندر داخل ہو گیا اور اندر داخل ہو کے اس نے نبی علیہ السلام کی گودو اپنا سر رکھ دیا وہ الادہ اونٹ تھا اور اتنے میں ایک صحابی پیچھے سے دوڑتے ہوئے آگئے اور انہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ جو ہے فلان صحابی کا ہے اور وہ اس کو زبا کرنا چاہتے تھے انہوں نے چھری نکالی ہے اور یہ بھاگ کے اس جگہ جان بچانے کیلئے آگئے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنا ملجا سمجھ کی آیا ہے اور مجھے یہ مان کے آیا کہ میں مشکلیں ٹال سکتا ہوں اگرچہ جس کا ملک ہو وہ زبا کر لے کوئی عرض نہیں ہے مگر اسے میں زبا نہیں ہونے دوں گا اس واسطے کے یہ مجھے مشکل کشاہ مان کے آ گیا ہے وہ بھی اونٹ تھا اور اس کا کتنا بڑا مقدر ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سر رکھا ہوا ہے اور پاک محبوب علیہ السلام کی گود میں سر ہونا یہ میراج ہے اس اونٹ کی لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے یہاں پر درخواست لے کے اسیابی آگئے ہیں کہ اونٹ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے وہ قریب نہیں جانے دیتا تو نبی علیہ السلام نے فرحل لاؤ اس کی نکیل اب میں اس کو ڈالتا ہوں وہ جھکا ہوا تھا نکیل ڈالی صحابی کو دیا وہ اونٹ اور اس کے بعد لوگ تاجب کر رہے تھے کہ ہم قریب جاتے تھے آگے سے یہ مارتا تھا اب دور سے سلام کرتے آیا ہے سلیوٹ کر رہا ہے بروک کیا ہے جھک گیا ہے اس کا سبب کیا ہے جب ہر شخص کو یہ تاجب ہو رہا تھا یہ اگلی بات ہمارے اس وقت کے موضوع کی بات ہے میرے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بولا فلمہ ثم ملتا فاتا الناس مجمع کی طرف دیکھ کے جو سارے وہاں اونٹ کے معاملے میں کٹھے ہو چکے تھے آپ نے اشارت فرمایا انہو لئیسا شیعن بین السماء والارد اللہ یعلم انی رسول اللہ لوگوں تمہیں تاجب کس چیز کا ہے یہ تو اس مدینہ شریف کا اونٹ ہے میں وہ انسان ہوں زمین اور آسمان کے درمیان کوئی شایئے ایسی نہیں سوائے موزی جنوں کے کافر جنوں اور انسانوں کے باقی ہر چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں الفاظ کیا بولے بین السماء والارد اب کیلوں کتنی مخلوقات زمین کی اوپر آسمانوں کے نیچے ورہا ہر مخلوق جانتی ہے کس چیز کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اب ان کے جاننے کو سرکار جانتے ہیں ان کے جاننے کو سرکار جانتے ہیں کیا کہ یہ مجھے اپنا نبی مانتے ہیں سرکار یہ جانتے ہیں کہ چیونٹی چیونٹی مجھے نبی سمجھتی ہے چڑیا چڑیا مجھے نبی سمجھتی ہے ہرنی ہرنی مجھے نبی سمجھتی ہے بکری بکری کو میرے نبی ہونے کا پتہ ہے تو ان کو اللہ نے علم دیا مخلوقات کو کہ یہ تمہارے نبی ہیں اور جن کو جب مخلوق کو علم دیا ہے یہ تمہارے نبی ہیں تو جو نبی ہیں ان کو اپنی امت کا علم نہیں دیا ان کو بھی تو علم اتاہ حرمایا ہے اس واسطے پوری کائنات میں جہاں جہاں جتنے بھی مخلوق کے طبقات ہیں رب سلجلال نے ان کو تعرف کروا رکھا ہے اور اس تعرف کی بنیاد پر وہ نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں اور جب انہیں یہ تعرف کروایا ہے یہ تمہارے محبوب ہیں تمہارے نبی ہیں تمہارے مشکل کشاہ ہیں اب جنہوں نے مشکل کشاہی کرنی ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کس کس کی کرنی ہے اور میں نے ان کو دینا کیا ہے میں نے ان کی بولی کیا سے سمجھنی ہے تو پتہ چلا اللہ نے جب ہر چیز کو تعرف کروا دیا ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی بتا دیا ہے یہ ساری مخلوقات تمہاری رحمت کی امیدوار ہے فلان کی بولی یہ ہے فلان کی بولی یہ ہے فلان یوں مانگے گی فلان یوں مانگے گی فلان کو یہ دینا ہے فلان کو یہ دینا ہے تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو جامع کنسٹ ہے اس کا یہاں بیان ہو گیا کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز جو ہے اس کا تا اس کو تعرف ہے عرش تازہ چھیڑ چھار اور فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے پوری کائنات کی ہر چیز کو تعرف ہے ہر چیز جاننے والی ہے کہ رب زلجلال نے انہیں ہمارے لیے رحمت بنایا ہے اور سرکار جانتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کا حصہ کس کس کو عطا فرمانا ہے اگر آپ کی یہ نبوی علم کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ نبوت کی یہ ساری شانے جو ہیں ان کا انکار ہو جائے گا ادھر مانگنے والے جو ہیں ان کو تعرف کروا دیا جائے اور آپ کو اپنی امت کے وہ افراد جو رحمت کے حصول کے لحاظ سے افراد ہیں ان کی خبر نہ ہو جو انہیں کچھ دے نہ سکے یا وہ بولے تو سرکار سمجھ نہ سکے تو پھر مطلب کیسے پورا ہوگا پھر تو معاذ اللہ ایک دوسرا پہلو نظر آ جائے گا کہ منگتے بہت زیادہ دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں یا منگتے فریاد کرتے ہیں دینے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مانگتے کیا ہے تو پھر تو مطلب سارا الٹو جائے گا رابط و شان ظاہر کرنا چاہتا اپنے محبوب علیہ السلام کی زیادہ چیوٹی کی آواز بھی سنتے ہیں چڑیا کی بھی سن لیتے ہیں ہر چیز کی سنتے ہیں اور ہر چیز کی جولی بھرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں آج کے موضوع کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر یہ حدیث شریف امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس کی تخریج کی ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے یہ بتایا مَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَازَةَ تَقْسِبُوْ غَدَا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِعَئِئِ اَرْدٍ تَمُوت کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا کسی نفس کو پتا نہیں ہے اور کسی کو یہ پتا نہیں کہ وہ کہاں مرے گا یہ آیتِ قرآن لیکن کسی سے مراد وہ ہے جن کو رب عطا نہ کرے اس کے بارے میں کیونکہ تفصیلاً پہلے بات ہو چکی ہے کہ مقامِ بدر پر جب فوجی آمنے سامنے تھی تو نبی علیہ السلام نے نشان لگایا تھا ہَذَا مَسْتْرَوْ فُلَانِن یہ ہے ابو جال کے مرنے کی جگہ ہَذَا مَسْتْرَوْ فُلَانِ یہ ہے عطبہ کے مرنے کی جگہ ہَذَا مَسْتْرَوْ فُلَانِ یہ ہے شہبہ کے مرنے کی جگہ یہ بخاری و مسلم میں ہے اور حضرت عمر گواہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود گواہ ہے خدا کی قسم کافر ساری زندگی خطا کرتے رہے خطا کا منہ ہوتا ہے تجاوز کرنا حج سے کہتے ہیں ساری زندگی خطا کرتے رہے مگر مرنے کی جگہ میں خطا نہ کر سکے اس جگہ سے انچ آگے چلے جائے انچ پیچھے رہے جائے ایسا نہیں ہوا جہاں نبی علیہ السلام نے نشان لگا ہے وہیں عبو جال مرا وہیں عطبہ مرا ہے وہیں شہبہ مرا ہے تو پتہ چلا وہ اور ہے کہ جنہیں کسی کے مرنے کی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا نبی علیہ السلام وہ ہے جن کو اللہ نے پتہ عطا فرمایا ہے اب آج اس موضوع کے لحاظ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میمونہ بنت حارس جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری عظیم ماں ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے باہر چند میلوں پر جگہ جس کا نام صرف ہے اب اس کو نواریہ کہا جاتا ہے وہاں مین خطے سری پر جیٹی روڈ پر بلکل سڑک کے ساتھ ایک چکھنڈی ہے جس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف اور جتنے بھی لوگ جیرانہ سے عمرے کا عرام باندھ کے آتے ہیں اسی رستے سے گزر کے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں مکہ شریف داخل ہوتے وقت سڑک کے دائیں طرف وہ ان کا مزار شریف ہے جہاں ارد گرد جو ہے وہ دیوار بنی ہوئی ہے تو حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آپ مکہ شریف میں رہا کرتی تھے مکہ شریف میں جس وقت آپ بیمار ہو گئیں تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو ایک پیغام دیا اور کہنے لگیں آخر جونی میں مکہ تا مجھے مکہ شریف سے بہر لے چلو رہتی مکہ شریف میں مجھے مکہ شریف سے بہر لے چلو کیوں فَإِنِّ لَا أَمُوتُ بِحَا میں مکہ شریف میں مر نہیں سکتی وقت آگیا مرنے کا مگر مکہ شریف میں میں نہیں مر سکتی کیوں فَإِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنِّي لَا أَمُوتُ بِحِ مَكَّةَ مجھے نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ محمونہ مکہ شریف میں ازرائیل تمہارے پاس نہیں آسکتی اب یہ ہے عظیم امی کا عقیدہ کیا انہیں قرآن مجید کی یہ آیت نہیں آتی لَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَ تَقْسِبُ وَغَدَا وَلَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِا يَارْدٍ تَمُوتُ ان کا یقین ہے کہ مکہ شریف کی حدود میں مجھے موت نہیں آئے گی کیوں دلیل کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتا کے گئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیبی امور کا پتہ نہ ہوتا اور یہ آپ کی شان نہ ہوتی تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کبھی اس بات کا اظہار نہ کرتی یا اظہار کر دیا تھا تو سننے والے کہہ دیتے کہ یہ تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہوتا اسرائیل نے کب آنا ہے تم کیسے سمجھتی ہو کہ اب موت کا وقت آگیا ہے اور ہم تو مکہ شریف سے باہر لے چلے ہو سکتا دس سال بھی مزید زندہ رہنا ہو سننے والے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اپنے ہیں اور ابھی وہ وقت نہیں آیا یا یہاں پابندی ہے جب دوسرے لوگوں کی جانے اسرائیل نکال سکتا ہے تو تمہاری بھی نکال سکتا ہے اگر یہ عقیدہ ناجائز ہوتا تو صحابہ ام المومنین کو کہہ سکتے تھے معاذ اللہ کہ یہ تو تواہم پرستی ہے تمہیں وہاں ہو گیا ہے کہ مکہ شریف میں میری جان نہیں نکلے گی یہی رہو جان نکل جائے گی یہی بھی سال ہو جائے گا مگر رب کعبہ کی قسم ہے حضرت ام المومنین تواہم پرست نہیں تھی ان کا عقیدہ مشرکانہ نہیں تھا ان کے عقیدے میں کوئی بیدت نہیں تھی اور ان کے پاس ان کے بیٹے ام المومنین کے بیٹے جو بات سن رہے تھے ان میں سے بھی کوئی کچھے یقین والا نہیں تھا کہ جو ان پر رد کرتا سب نے مانا کہ جب نبی علیہ السلام یہ فرما کے گئے ہیں تو اسرائیل کی کیا مجھال ہے کہ وہ مکہ شریف میں تمہارے قریب آئے ہیادہ امی ہم تمہاری چار پائی اٹھا کے جہاں کہتی ہو لے جاتے ہیں اس واسطے کے یقین ہے سرکار جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں مبارک ہو صدیوں کے بعد بھی آج بھی حضرت محمونہ بن تحارس کے بیٹے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام رب کی عطا سے یہ سارے غیب جانتے ہیں حضرت محمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ذمہ دار ہے خود زامن ہے اب نبی علیہ السلام کے بعد ان پر ڈیوٹی ہے کہ وہ صحابہ کے عقیدے پہ وہ پوری نگاہبانی کریں ان کے پہرہ دیں جنہوں نے عوروں کے عقیدے صحیح کرنے ہیں خود ان کا عقیدہ ماذا اللہ کیا مشرکہ نہ ہو سکتا تھا یا تواہم پرستی کا مشکار ہو سکتی تھی نہیں نہیں وہ تواہم پرستی نہیں حق پرستی کی بات کر رہی تھی اور دلیل کے طور پر اس بات کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ جو میرا بیٹا ہے اس نے میرے والا عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اپنا تو اپنا مقام رہا وہ عوروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ موت کب آنی ہے کس جگہ پہ آنی ہے کہاں کون سا مقام ہے مجھے نکالو اور صرف مکہ شریف سے بہر نہیں نکالنا مجھے مکہ شریف سے بہر اس جگہ لے چلو جہاں نبی علیہ السلام کا میرے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ صرف کا مقام جہاں وہ درخت ہے جہاں عقد نکاح ہوا تھا رخصتی ہوئی تھی اس جگہ لے جاؤ گے مجھے نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں پھر تمہاری جان نکلے گی صحابہ اس بات کے گواہ ہے جب حضرت محمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار پائی مکہ شریف سے نکالی گئی صرف مقام پر اس درخت کے نیچے پہنچیں تو روح جسم مبارک سے پرواز کر گئی یہ عقائد گڑے ہوئے نہیں ہیں یہ آج کے بلائے ہوئے عقیدے نہیں یہ تو عظیم ماں کے سمجھا ہوئے عقیدے ہیں یہ امہات المومنین کی عقیدے ہیں یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عقیدے ہیں اب رب دینا چاہے اپنے محبوب کے علم کو علم اور کوئی روک سکے کہ نہیں نہیں مت دو اس نے خود دیا خود امتحان بھی لیا اور خود مالہ مال کیا اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان ہمارے لئے میار ہیں فَإِنْ عَامَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدِحْتَدَوُ ان کی شان ہے کہ جس لئے عقیدہ چیک کرنا ہو وہ دیکھے کیا سیابہ والا ہے یا نہیں تو یہ ہے سیابہ والا عقیدہ یہ ہے امہات المومنین والا عقیدہ یہ ہے اہلِ بیتِ اتحار والا عقیدہ یہ ہے ازواجِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ کہ نبی علیہ السلام ہمہ جہد اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں یہاں تک کہ صرف اس کو بطور تصور نہیں بطور تصدید رکھا اور اس پر عمل نمل کرتے ہوئے حضرتِ محمونہ نے کہا کہ میرا اس وقت تک وصال نہیں ہوگا جب تک کہ میں مکہ شریف میں رہوں گی اس واضح تک کہ میرے نبی علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں کہ مکہ شریف سے بہر فلان جگہ پہنچو گی تو پھر تمہارے ڈسم سے جان نکلے گی محتشم سامین حضرات حضرتِ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اکاون ہجری یعنی اکونجہ ہجری کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں ہوا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے نبی علیہ السلام صرف کل پرسوں کی بات نہیں بتاتے وہ تو اپنے وصال کے اکتالیس سال بعد کی باتیں بھی بتا رہے ہیں جو بتائی ہیں ہمہ جہد وہ باتیں سچی بتائی ہیں اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کا جہاں وصال ہوا قبر بنی تو اب یہ روایت جہاں امام احمد بن انبل نے کی ہے وہاں ابن کسیر نے بھی کی ہے جو ابن تیمیہ کا شگرد ہے اور اس کا وقت آٹھ ہجری کا ہے زمانہ آٹھ ہجری کا ہے تو وہ جب تاریخ نوٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہتا ہے فی موز القبط وہاں ہے ان کا مزار جہاں گمبت بنا ہوا ہے گمبت بنا ہوا آج وہ گمبت نہیں اور پتہ چلا کہ یہ کوئی صورتحال کوئی ترکوں کے زمانے میں یا بعد میں نہیں یہ تو پہلے سے آ رہی تھا کہ یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ قبر عام قبر نہیں ہے یہ رسولوں کے سردار کی زوجہ کی قبر ہے اس پہ قبا بنایا گیا تھا اس وقت کی تاریخ کا اظہار کرتے ہوئے ابن کسیر نے یہ بتایا کہ لوگوں اس جگہ وہ درخت تھا جہاں اب قبا بنا ہوا ہے یعنی گمبت بنا ہوا ہے اور گمبت کے نیچے جو ہے وہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور قبر کے لیے گمبت بنایا گیا ہے یہ ایک تاریخی تسلسل جو ہے جو شروع سے ان قبروں کے احترام کے لیے جو ہے وہ ایک امت میں آ رہا تھا اس کا ذکر بھی اس روایت میں کر دیا گیا اور یہ عقیدہ طیبہ طاہرہ صحیحہ صادقہ آل سنت و جماعت کے سینوں میں موجود ہے اور اللہ کا فضل ہے ہم نے 38 قسطیں اس عقیدے کی مکمل کر دی ہیں دو کم چالیس 38 قسطیں اس مسجد کے ممبر پر بیان ہوئیں قرآن و سنت سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا ہے جن کو اللہ نے لمے لمے کا غیبتہ فرمایا ہے اور اللہ نے ہر ہر جگہ کا ہر ہر مخلوق کا ہر ہر چپے کا ہر ہر مقام کا غیبتہ فرمایا ہے یہی عقیدہ صادقہ صحیح عقیدہ ہے اس عقیدے پہ قائم رہنا اس کے تقاظوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے آج موجودہ حالات میں اس عقیدے کی مخالفت کرنے والے لوگ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کی ساری علامتیں غیب سے بیان کر دی تھی ساری نشانیاں بیان کر دی تھی ان کی خود ساختہ شریعت کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان پہلے ہو گیا تھا جب فرماتا لئی سوبش ہے ہاتھ میں قرآن ہوگا مگر ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ قتل و قتال پر سب کچھ مدار رکھیں گے وہ ہر ہر علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو اس علم کی روشنی میں کی اور وہ بگوڑے چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ ہم مجرم ثابت نہ ہوں اور ہم شریع عدالت کے کٹہرے میں بطور مجرم ہمارا تعریف نہ کروایا جائے مگر یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ جو دبانے سے دب جائے اور جو مٹانے سے مٹ جائے جو اللہ نے وحج کی شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور عطا کیا صحابہ سے تابین تب تابین اور آج تک پہنچا انشاءاللہ یہ نور برقرار رہے گا اور شریعت کی روشنی اسی میں آگے پھیلتی رہے گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين